ہمارے ہاں جو کنزروٹیو لوگ ہیں شادی کے وقت وہ لڑکی کا اور لڑکے کا میل ملاقات یا ملنا جلنا یا ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بعض وقت وہ منع فرماتے ہیں لوگ تو ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے شادی سے پہلے لڑکی کا اور لڑکے کا ملنا یا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اس کی اجازت ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں ایسا ہے کہ یہ کلچرل ہماری بہت سی چیزیں ہیں تہذیب کا حصہ ہیں کہ بالکل لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا اور اسی طرح لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھتی ماں باپ تیہ کر دیتے ہیں یہ ہمارے کلچرل ایک حصہ ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے لڑکا اپنے ماں باپ کی مرضی پر راضی رہتا ہے لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی پر راضی رہتی ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف اسلام نہیں ہے وہ این ایتاعت این سعادت ہے لیکن لڑکا لڑکی کو اسلام نے یہ رائٹ دے رکھے ہیں کہ لڑکی لڑکی کو دیکھ لے اس سے بات چیت کر لے اسی طرح لڑکا جو لڑکی کو دیکھ لے اس سے بات چیت کر لے لیکن اس کے دیکھنا ہے کہ ایک کرائیٹیریا متعین کی ہے اسلام نے اور وہ یہ کہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں وہ جائے لڑکا گیا وہ ہے اب لڑکی اس کی موجودگی میں وہ آگے چاہے لاکے رکھ دی اس نے پانی لاکے رکھ دیا یا یہ کہ انہی کی موجودگی میں ایک طرح بیٹھ کے دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بولنے میں دونوں کو لکنت نہیں ہے ٹھیک بولتے ہیں بات سمجھتے ہیں تو اتنی سے گفتگو اور ملاقات کی اس انداز سے اجازت ہے لیکن اس طرح کی اجازت نہیں جیسے آج مغربی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی دونوں گھومتے ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں وہ چھے سے مہینے وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ جہاں میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں بلکہ کہیں ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو پڑھنے میں لگے رہتے ہیں یہ ڈگری ہی کی ختم نہیں ہوتی اور آخر میں کہتے ہیں جی پڑھا ہے لیکن سمجھ نہیں آیا تو لیکن اس وقت تک بات بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے لڑکی خود اپنے دل میں ارمان پکا لیتی ہے لڑکا خود کتنے کوئی چیزیں سوچ لیتا ہے اور پھر آخر میں معاملہ بریک ہوتا ہے اسلام اس کی عجاز نہیں دیتا اسلام دلازاری کو گوانا سلمی نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں جی اسلام کو کھلا ہونا چاہیے کنسلریٹری نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں گھومنے دیتا نہیں اسلام گھومنے دیتا لیکن ہوتا ہے کہ دلازاری پہ ہوتا ہے کہ کل کو لڑکے نے چار مہینے کی میل ملاقات کے بعد کہتے ہیں نہیں ہے سوری میں نہیں کرتا کیا ہوگا لڑکی کی دلازاری اس کی زندگی کیریئر برباد ہو گیا کیونکہ لڑکیاں عام طور پر زیادہ سینسٹیٹی ہوتی ہیں وہ جناب ڈپریشن میں چلے گئیں اور ایسے واقعات ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر شادی کے لئے تیار نہیں ہوتی اور بھی اڈسپوائنٹ ہو جاتی ہیں بڑے واقعات ہیں اس لئے اسلام نے یہ رکھا ہے کہ اس حد تک وہ دیکھ لیں ملاقات کر لیں باتچیت کر لیں بلکہ نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انکریج کیا انکریج کیا کہ دیکھنا چاہیے دیکھنے کے بارے میں وہ حکم دیا کہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے کی ہے اسلام بالکل اجازت ہے لیکن دیکھنے کا ایک طریقہ کار متین کیا ہے اس کے مطابق دیکھیں یعنی حدود کے اندر اگر اگر آپ یہ میل ملاقات کرتے ہیں بزرگوں کی موجودی میں تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں بلکہ اس کو بہتر قرار دیا گیا کہ ایک دوسرے سے ملنے ایک دوسرے کو جان لیں